جب یدونسی کا رزلٹ نکڑا تو بیس اور بائیس کے بیس میں ایسا نکڑا جو بیس بائیس پرسنٹ بچے ایسے تھے لیکن جب میں انہیں سکولوں کی بھی جاننے کی کوشش کی تو ان میں تقریباً پیچیتر پرسنٹ بچے ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے پندرہ سوڑہ بیس نمبر لے کر کے اور پاس پرسنٹیج پھل بٹا پھل دکھا کر کے ایک بہت بڑی وائی وائی لوٹنے کا کام کیا تو میں ہر پرنٹ سے پراتھ نہ کروں گا کہ جب بھی اپنا میٹریک آرزلٹ دیکھے تو وہ یہ بات ضرور دیکھے کہ میرے بچے نے پاس تو کر لیا لیکن بیس نمبر پرکٹیکل کے لے کر کے تھوری میں پندرہ نمبر لے کر کے میرے بچے پاس ہوا ہے میں اس کو پاس نہیں مانتا کیونکہ ہماری پرائیویٹ سنس تھائیں آج خاص کر کے تو آج میں نے جس پرکار سے ہم نے انیس سو پیچانمے میں یدونسی نام کا ایک پودہ لگایا اور جس پرکار سے یدونسی نام کے پودے نے انیس سو پیچانمے سے لے کر کے اب تک جو بڑھائی پرباویتے رزلٹ دینے کا کام کیا چہے بیسک کے کسی بورڈ کی بات ہو چہے میٹریک کی بورڈ کی بات ہو چہے پلس ٹو کی بات ہو چہے انٹی ایسی کی بات ہو اور چہے آگے بچے جا کر کے کمپیٹسن میں چہے نٹ کی بات کریں چہے آئے آئی ٹی کی بات کریں چہے سی پی ٹی کی بات کریں چہے انڈیے کی بات کریں اور جس پرکار کا رزلٹ بچوں نے دیا اور انیس سو پیچانمے میں جس پرکار کا مہندر جلے میں جو بوم آیا سکھ جاتا اس کو لے کر کے مجھے بڑی حبار اتنی خوشی ہے اگر میں اس خوشی کو میں آپ کے آگے کس پرکار سے جاہر کروں کیونکہ جس علاقے کو لوگ کارا پانی کرتے تھے جس علاقے کو بیک وڑ کرتے تھے اس علاقے میں سبھی ساتھیوں نے مل کر کے جو سکھ سیاہ کا سطر بڑھانے کا کام کیا اس کو لے کر کے آج مہندر کا نام پردیس ہریانہ پردیس میں نہیں پورے دیس میں سکھ سیاہ کے نام سے لیا جاتا ہے لیکن اب کی بار ایک چنتنیے مشے کیونکہ اب کی بار جو میں نے ریزلٹ دیکھا اس کو لے کر کے مجھے کہیں کہیں پیڑا ہے از پیڑا کو درسانے کے لیے آج میں آپ کے روپ 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 ہونے کا کام کیا پیڑا اس بات کی ہے کہ میں نے اب کی بار جو سی بی ای سی کا ریزلٹ دیکھا اس میں جس پرکار سے پورے سی بی ای سی میں اور خاص کر کے مجھے اور کہیں کی کوئی چنتہ نہیں میں پہلی چنتہ مہندر جلے کی کروں اور پہلی چنتہ ہریانہ پردیس کی کروں کیونکہ جلے کی تو اس لیے کروں کیونکہ یہاں سے میں نے شروعات کی تھی میں نے اپنے جلے میں خاص کر کے یدوانسی کے ریزلٹس نکالے میں نے میٹرک کا ریزلٹس دیکھنے کا کام کیا پلس ٹو کا بوڑ کا دیکھنے کا کام کیا اس سے مجھے کہیں کہیں چنتہ ہے اور وہ چنتہ اکلی یدونسی کی نہیں پورے جلے میں جس پرکار کا رزلس لوگ بناتے ہیں اس کے لے کر کے میں چنتی دوں اور اس چنتہ کو جائر کرنے کے لیے آپ کے بیچ میں آیا ہوں چنتہ ہے اس بات کی کہ آج تھوری میں میٹرک میں اسی نمبر ہے اور بیس نمبر ہم پرکٹیکل کر دیکھ کر کے بچے کو رزلس سنانے کا اتام کرتے ہیں میں نے اس بات کی چنتہ ہے کہ کہیں کہیں میں نے رزلٹ جب اپنی یدونسی کا دیکھا تو مجھے بڑا ہی میں پرست ہوا اور پرست اس بات سے ہوا کہ کئی بچوں نے چودہ چودہ نمبر لے کر کے اور میرے یہاں کی منیجمنٹ پرنسپلز کہوں پورے گروپ کے لوگ جس پر کا رزلٹ میرے کو درسانے کا کام کیا اور درسا کر کے کہا گا کہ سینٹ پرسینٹ بچے ہم نے رزلٹ دینے کا کام کیا میں نے دھمی گتی سے جا کر کے نیچے سے رزلٹ اٹھایا اس کو جب میں نے دیکھنے کا کام کیا تو ان نے ہماری سکولوں میں جس پرکار کا رزلٹ سنوں نے بڑھایا جب اسی نمبر کا پیپر ہے اور وہ چودہ نمبر پندرہ نمبر دیکھ کر کے بچے کو کہیں کہ سینٹ پرسینٹ رزلٹ دکھانے کا کام کیا میں نے بڑا دھیر یہ سے اپنے یدونسی کا رزلٹ دیکھا اور میں اس بات کی جنتہ جائر کرنے کے لیے میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں کہ جب یدونسی اور جہاں ہم نے سروعات کی اور میرے یہاں کی منیجمنٹ میرے ٹیچرز پرنکسپلز مجھے اس اندھکار میں لے جا سکتے ہیں تو میں نے اس کے اندر جا کر کے جس پرکار کا رزلٹ دیکھا اسیما سے تقریباً میرے بیس پرسینٹ بچوں کے تقریباً انہوں نے پندرہ سوڑا نمبر دیکھ کر کے اور ان بچوں کا رزلٹ جس پرکار کا سینٹ پرسینٹ دیکھانے کا کام کیا میں اس سے خوش نہیں ہوں اس لیے میں پیرنٹ سے بھی پراتھنا کرتا ہوں جب بھی کوئی رزلٹ دیکھنے کا کام کریں چے وہ یدونسی میں پڑھے چے کہیں بھی پڑھے میں پراتھنا کروں گا کیونکہ ہمیں پردیس کو دیس کو خاص کر کے مہندرگڑ جلے کو اوپر اٹھانے کے لیے ہر پرنٹ سے پراتھنا کروں گا کہ جب بھی اپنا میٹری کا رزلٹ دیکھے تو وہ یہ بات ضرور دیکھے کہ میرے بچے نے پاس تو کر لیا لیکن بیس نمبر پرکٹیکل کے لے کر کے تھوری میں پدرہ نمبر لے کر کے میرے بچے پاس ہوا ہے میں اس کو پاس نہیں مانتا کیونکہ ہماری پرائیویٹ سنس تھائیں ہیں اور پرائیویٹ سنس تھاؤں میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے پورے جلے میں جس پرکار کی آج اگر سیلری اماؤنٹ کی بات کروں تو ہمیں ہریانہ گورنمنٹیا ہمارے دیس کی سرکار جس پرکار کی تنخائیں دیتی ہیں اس سے ہمیں کہیں کہیں دگنی تگنی تنخواہ دے کر کے پیچر کا سممان کرتے ہیں اور پھر وہ نمبر اگر تیرہ یا پندرہ دیتا ہے تو بڑا چنتنیے بھی سے ہے اس لیے میں پیرنٹس سے بھی پراتھ نہ کروں گا اور میں اپنے گروپ سوٹو خاص کر کے میں چنتہ جاہر کرتا ہوں کہ ایسا رزلٹ بنا کر کے ایسا دھوکہ دینے کا کام نہ کریں لیکن ساتھ ساتھ میں نے جب یدونسی کا رزلٹ نکھا رہا تو بیس اور بائیس کے بیچ میں ایسا نکڑا جو بیس بائیس پرسنٹ بچے ایسے تھے لیکن جب میں انہیں سکولوں کی بھی جاننے کی کوشش کی تو ان میں تقریباً پیچیتر پرسنٹ بچے ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے پندرہ سوڑا بیس نمبر لے کر کے اور پاس پرسنٹیج پھل بٹا پھل دکھا کر کے ایک بہت بڑی واہ واہی لوٹنے کا کام کیا تو میں پہلے تو میرے جلے کے جتنے بھی سکول ہیں ان سے پراتھ نہ کروں گا جس چیز کا یدونسی نے پودھا لگایا تھا اور آپ لوگوں نے سہی اگ دیا تو آپ سارے لوگ یدونسی کے کچھس بھی خاص کر کے جتنے بھی پرائیویٹ سنس تھیں ان سے میں امید کروں گا کہ جس پرکار سے آپ نے کندہ سکندہ ملا کر کے جلے کو اوپر اٹھایا میں امید کروں گا کہ اس سے آنے والے سالوں میں آپ ہر پیرنٹس کو ہر پیرنٹس کو میٹریک کے پلس ٹو کے اپنے ڈاٹا دینے کا کام کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ میں لگ کر کے ہمیں موٹیویٹ کرنے کا کام کریں پیرنٹس ہم بھی امید کروں گا کہ ہمارے سے جد بھی آپ اپنا بچہ ہمارے پاس میں ایڈمیسن کروائیں تو خاص کر کے ہمارے پاس سے سی بی ای سی کے ڈاٹے جرور مانگیں تاکہ آپ دیکھ کر کے اگر ہم کہیں کوئی کمی کر رہے ہیں تو آپ آ کر کے ہمیں ایسی سلاہ دینے کا کام کریں ہمارے اندر کوئی ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم نے میٹرک کے اندر سے اگر اسی اسی کا تھوری کا پیپر ہے اور اس میں ہم اسی کا اسی نمبر دیواتے ہیں ستر دیواتے ہیں پیچھے تر دیواتے ہیں تو میں آ کر کے ہمیں ہمارے پیسٹس کو آ کر کے آپ موٹیویٹ کرنے کا بھی کام کریں ان کا دھنیواد بھی کرنے کا کام کریں تو میں ایسے پلس ٹو کی بات کرتا ہوں پلس ٹو میں جس پرکار سے آج رزرٹس دکھا رہے ہیں چاہے ہمارے پیس سے ہریانہ پردیس کی بات کریں چاہے دیس کی بات کریں جس پرکار سے آج ہریانہ پردیس میں لوگ اپنا سیل پرسنٹ رزر دکھا کر کے وائی وائی لوٹنے کا کام کرتے ہیں اس میں بھی تھوری کے ستر نمبر اور تیس نمبر پرکٹیکل کے ہیں اور وہ تھوری میں اگر کوئی تیس نمبر لے لیتا ہے ستر ماہ سے تو بچہ سیل پرسنٹ پاس دکھانے کا کام کرتے ہیں میں اس سے بھی خفا ہوں کیونکہ اس لیے خفا ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں یا ڈاکٹر بنانے کی یوپی ایسی کو جیتنے کی ہم آئی ایس کی بات کرتے ہیں آئی پی ایس کی بات کرتے ہیں تو ایسے تیس نمبر لینے کے بعد میں بچہ پروگرس نہیں کر سکتا تو میں پیریٹ سے امید کروں گا اس میں بھی آپ بلکل پلس ٹو میں بھی اپنے بچے کا سی بی ایسی کا ڈاٹا مانگنے کا کام کریں اور ایک ایک بچے کا ریزلٹ دیکھ کر کے اچھا کرتا ہے تو موٹیویٹ کرنے کا کام کریں اگر کہیں کوئی کمی ہے تو آ کر کے سکول کے شامنہ آ کر کے آپ سکول کی ملیجمنٹ کے شامنے اپنی بات رکھیں تاکہ آنے والے ٹائم میں ہم سمر کر کے چلیں اور اسے جو مہندرگڑ جل آگ کے چل رہا ہے اس کو اور ہم آگے بڑھانے کا کام کریں تاکہ ہم اس پردیس میں اور دیس میں بہتر سیوائیں دیسکیں اس کو لے کر کے آج میں اپنی چنتہ جائر کرنے کے لیے آپ کے بیچ میں آیا تھا لیکن آج ایک خوسی کی بات اور بھی ہے کیونکہ خوسی اس بات کی حقی جس پرکار سے اب آج رات کے گیارہ بجے ایک رزلس آیا کل امید نہیں تھی لیکن رات کے گیارہ بجے رزلس آیا جس پرکار کا رزلس اب کی بار نٹ کا آیا اور نٹ میں جس پرکار کی میں پورے جلے کی یہ ہریانہ پردیس کی تو بات نہیں کر سکتا کیونکہ رات کو گیارہ بجے آیا تھا اور میں نے گیارہ بجے سے لے کر کے صبح سات بجے تک میرے پاس میں جو ڈاٹی آئے اسے میں خوسی بھی جائر کرتا ہوں خوسی اس بات کی کرتا ہوں کہ اب کی بار ہم نے 600 سے اوپر تقریباً 62 بچے ہم نے اپنا گروپ سے دینے کا کام کیا امید کرتا ہوں کہ مہندرگر جلے میں جتنے بھی سکول ہیں جو ہمارے ساتھ میں چل رہے ہیں ان سے بھی امید کرتا ہوں کہ کم سے کم سو بچے وہ بھی دینے کا کام کریں گے تو تقریباً آپ کے جلے مہندرگر سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اب کی بار ڈیڑھ سو کا قریباً بچے ایمز میں جائیں گے اچھی کولیج میں جائیں گے اور اچھی ترقی کر کر کہ وہ بچے آنے والے ٹائم میں اس دیش میں چاہی UPSC میں جائیں MBBS کر کر کے اور چاہی وہ بچے اگر انہوں نے MBBS کر کر کہ ایم ڈی کی تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس دیش کے آنے والے ٹائم کے جس پرکار سے ایک تو بھگوان ہمارے اوپر کھڑا ہے اور آنے والے ٹائم میں یہ بچے اچھی سیوائیں دے کر کے سیکنڈ بھگوان بننے کا کام کریں گے یہ بھی آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے جلے کو جس جلے میں ایک بھی ڈاکٹر پیدا نہیں ہوتا تھا اور اس مہندر جلے میں آج ہر سال ہم تقریباً ڈیڑھ سو بچے ڈاکٹر بنانے کا کام کرتے ہیں ابھی آپ کے بیچ میں UPSC کا ریزلٹ آیا اس میں بھی جس پرکار کا آپ نے ریزلٹس بنایا چاہی پاتھےڑے کے بچے کی بات کریں IPS میں بچا آیا دھرمدہ کا بچہ کی بات کریں وہ بھی IPS میں آیا ہماری ایک بچی یہ بچے تو دونوں مہندر ایک تو نار نوڑک یہ دونسی کا تھا ایک مہندر آپ کی مہندر کا بچہ تھا ایک نار نوڑک کا تھا اور جس پرکار سے وہ بچے ہمارے پاس میں نہیں پڑے لیکن ایک ہماری بچی UPSC میں آپ کے شانہ کی بچی بھی آئی ہے ایک ہماری شی ماں کی بچی آئی ہے تو یہ بچیاں جو نکڑی اور خاص کر کے بڑی خوشی کی بات اس بات کی ہے کی سب سے بڑی بات کیونکہ ایک جب جلے میں کوئی چیز اٹھتی ہے اچھی چیز بڑھتی ہے تو سب سے بڑی بات ہمارے بیچ میں ہماری نمی کی ایک بچی ہے جس بچی کا حوصلہ اور اس کی ممی کا میں دھنے واض کرتا ہوں جس نے میری طرح گریب پریوار میں ہوتے بھی ہے اور اتنے سنکٹ جہلتے بھی ہے کیونکہ میں ان سنکٹوں سے گزر کر کیا تھا اسے بچی کا پاپا گزر گیا تھا میرا بھی پاپا گزر گیا تھا جن پسٹیتیو میں میری ماں نے مجدوری کر کر کے یا ہم نے مجدوری کر کر کے اور اپنی یہ منجل تائکی اسی پرکار سے اس بچی کا بھی میں دھنے واض کرتا ہوں کہ وہ پہلے ٹرم میں آئی پی ایس میں آئی اور جب بچی نے حوصلہ نہیں چھوڑا تو ہم کی بار ایک سو تین ایک سو تینوہ نمبر لے کر کے ایک سو پانچوہ نمبر لے کر کے وہ بچی ہمارے دیس میں ایک سو پانچوہ نمبر پر آئی اور اس کو اچھی آئی ایس ملے گی اچھی سٹیٹ ملے گی اس بات کی خوشی جائر کرتا ہوں کہ ایسے ہماری بیٹیاں اپنے آپ میں اجا کر پورے پردیس کو کرنے کا تعم کرے اور حوصلے سے اگر کوئی کام کرے تو منجل دور نہیں چاہے میں نمی کی بچی کی بات کروں اس کی ممی کی بچی کی بات کروں اور سب سے بڑی بات کیونکہ منجل گریبی بڑے نجدکی سے دیکھی ہے تو ہم نے جب سنگرس کیا ہے تو ہر جگہ سنگرس کے بلگتے پر ہم کامیاب ہوتے چلے گئے تو میں سندیس دیتا ہوں میرے جلے مہندر کے ہریانہ واشیوں سے اگر آپ سنگرس کریں حوصلہ نہ توڑیں حوصلہ بڑھائے رکھیں آپ بھی کل کے آپ اس دیس کے سب سے بڑے آدمی بن سکتے ہیں اس دیس کے سیکنڈ بھگوان بن سکتے ہیں اسے دیس سے جا کر کے پردیسوں اور دوسرے دیسوں میں آپ سیوان کر سکتے ہیں اور اسے ہریانہ پردیس کا سب سے بڑا نام کر سکتے ہیں ایسی میں امید کرتا ہوں اگر آنے والے ٹائم میں خاص کر کے میں میرے سکول کے ساتھیوں سے ضرور کروں گا اگر آنے والے ٹائم میں یہ سینٹ پرسینٹ رجلٹ نہ دکھا کر کے چھوٹھی وای وای نہ ڈوٹنے کا کام کریں آنے والے ٹائم میں میں تو اپنے آپ میں سی بی ایسی کا جو رضا سائے گا اگر وہ اسی پرسینٹ کا پیپر ہے تو کم سے کم اگر وہ ساٹھ پرسینٹ سے پیپر نمبر کم لیتا ہے تو میں رات نہ کروں گا کہ وہ ٹیچر بھی میرے پاس میں نہ رہے اور کہیں اور جا کر کے سیوائن کرنے کا کام کرے میرے پاس میں جتنے بھی ٹیچر سے ان سے امید کروں گا کہ وہ جب اسی پرسینٹ کا تھوری کا ہے تو تقریباً وہ اپنے آپ میں اسی پرسینٹ نمبر لے کر کے آنے کی کوشش کریں اسی پرکار سے پلس ٹو میں 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 امید کروں گا اگر آنے والے ٹائم میں میں تیئیس نمبر نہیں دیکھنا چاہتا میں اگر نمبر دیکھنا چاہتا ہوں تو کم سے کم اگر آپ کا ستر پرسینٹ کا ستر نمبر کا تھوری ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر سے وہ نبو پرسینٹ پیچان میں پرسینٹ نمبر دکھانے کا کام کرے اسی پرسینٹ دکھانے کا کام کرے پھر بھی اگر کہیں کوئی کمی رہ جائے تو اگر ساٹھ پرسینٹ سے نمبر کم دکھائے گا تو میں اس کو قابلیت تاریخ اس کو کامیاب نہیں مانتا تو اپنے آپ میں سچے تو کر کے اس جلے مہندر کو اٹھانے کا کام کریں یہ بات کرنے کے لئے آپ کے بھی اس میں آیا تھا